السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ حضرات کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں نام ہے غلام رضا اور میں آپ لوگ کے سامنے دو حدیث پاک لائیا ہوں جو کہ قربانی کے تعلق سے ہیں تو اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس میں یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی آئیے جانتے ہیں یہ غلطیاں کیا ہیں وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری میں برعا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا اور جس نے پہلے زبا کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا قربانی سے اس سے کچھ تعلق نہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی زبا کر چکے تھے اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ گریب تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا چھے ماہ ایک بچہ ہے فرمایا تم اسے زبا کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے چھے ماہ بچہ کفایت نہیں کرے گا امام احمد وغیرہ برعا رضی اللہ تعالی عنہ سے رواوی کے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ ہے نماز اس کے بعد قربانی کرنا ہے جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا اور جس نے پہلے زبا کا ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا ہے نسخ یعنی قربانی سے اس کو کچھ تعلق نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی